کہ میں بھی کتنا عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں تو یاد رکھیں دیکھئے کوئی بلاول بٹو کوئی نواز شریف کوئی جنرل حافظ صاحب کوئی کسی نے یہ مسئلہ نہیں کریٹ کیا ہے اگر اس آدمی میں یہ لالچ نہ ہو اس آدمی میں ایروگنس نہ ہو اس آدمی میں ایروگنس کیا ہے اس آدمی میں ایروگنس یہ ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ نہیں رہے گا تو سپریم کورٹ نہیں رہے گا کوئی کانسٹیٹوشن کو حفاظت نہیں کرے گا یہ ایروگنس ہے اس کی اور لالچ آپ کو معلوم ہے تو کانسنٹریٹ کریں کہ آپس میں نہ جھگڑا کریں یہ چھپیس امنٹمنٹ میں جو بھی کچھ ہے اس میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں کچھ انتہائی بے اکوفانہ باتیں ہیں لیکن ان تمام چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے لیکن جس بات پہ کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی وہ ہے کہ قاضی فائزی سامس گو اور اس کے بعد اس کو کوئی نوکری نہیں ملے گی کوئی جوڈیشن پوسٹ نہیں ملے گی میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر قاضی فائز عیسی صاحب کل تین کام کر دیں تو یہ کرائیسس ڈیفیوز ہو جائے گا پہلا کام بھائی دس دن رہ گئے ہیں تمہارے جانے میں چیمبر وقت کرو جا کے کیوں کوٹ میں بیٹھ رہے ہو ہینڈ آور کرو پانچ سینئر موز ججز کو سپریم کورٹ کا وہ نمبر دو سو اموٹو لے یا فل کورٹ بلائیں اور حکومت سے کہیں نوٹیفکیشن ایشو کریں بھائی تمہیں کوئی کھانا نہیں دے سکتا کیونکہ جو کھانا دیتے ہیں فیرویل کا وہ چیف جسٹس دیتا ہے آنے والا اس کا اپوائنٹمنٹ نہیں ہوا اب تمہیں کھانا بھی نہیں ملے گا پچیس تاریخ کو اپنے کھانے کے بارے میں سوچو یا اور تیسری چیز جو ہے وہ جو کرنا چاہیے جو کرنا چاہیے دیکھیں بات یہ ڈونٹ سے بہتر یہ ہے کہ عبیب جالب نے ان کے بارے میں کہا تھا ان جیسے لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ لوگ ڈڑتے ہیں دشمنی سے تیری ہم تیری دوستی سے ڈڑتے ہیں ان کی محبت میں جو زخم کھائیں ان کے اوپر کونسنٹریٹ کریں نہ لڑیں یہ سب ہمارے لیڈر ہیں تیسری بات کہ یہ جو امینڈمنٹس ہیں اس پہ سپریم کورٹ کو سو موٹو لے کے اور ڈیکریڈیٹری ججمنٹ دینی چاہیے کہ بھئی ہر امینڈمنٹس کی کوئی پرامیٹیز ہوتی ہے وہ دے دے امینڈمنٹ پارلیمنٹ کا حق ہے اس کو نہیں روکا جا سکتا امینڈمنٹ کرنے بات سرٹن پرامیٹیز آخر میں میں کہوں گا دیکھئے ایک تو کوشش یہ ہے اور یہ صرف اس چیف جسٹس کی بجا سے ہے میں کسی کو بلیم نہیں کرتا سوائے اس کے کوشش یہ ہے کہ یا تو یہ اب ان کو سپریم کورٹ میں تو نہیں رکھا جائے گا تو یہ اپنے لئے نوکری بنا رہے ہیں وہ ہے فیڈرل کانسٹیٹوش اس لئے مجبور ہے یہ پولیٹیکل لیڈرز کہ یا اس پاگل آدمی کو کہاں نوکری میں اس کی نوکری بنائی جا رہی ہے اب اب قاضی صاحب کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید نوکری بھی نہ ملے اور سپریم کورٹ میں بھی نہ رہے تو کیا کوشش کر رہے کہ وہی بچوں کی طرح اگر میں نہیں کھیلوں گا تو کسی کو کھیلنے نہیں دوں گا تو بھائی منصور علی شاہ صاحب کو ختم کرو منصور علی شاہ صاحب کو بائی پاس کرنا چاہتے ہیں اور سپریم کورٹ میں جھگڑا کروانا چاہتے ہیں سینیورٹی وائلیٹ کر کے تو دیکھئے یہ ہے فیڈرل کانسٹیٹوشنل کوٹ سیرون کے لئے بن رہا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے کوئی انٹرسٹیڈ نہیں ہوگا آپ دیکھئے گا پچیس کے بعد جب اس عذاب سے چھٹکارہ حاصل مل جائے نمبر ٹو پھر اگر میرا نہیں ہوگا سپریم کورٹ تو میں تباہ کر دوں گا سپریم کورٹ کو تو اب سیڈلی کچھ اور ججز بھی بیٹھے ہوئے جو سیاسی لیڈران کو اور اوروں کو کہہ رہے ہیں ہم حاضر ہیں تو شروع ہوا تھا مجھے کیوں نکالا پھر آئے قاضی صاحب مجھے نہیں نکالو اب کچھ اور ججز صاحب آگئے ہیں جو چیف جسٹس بننا چاہتے ہیں یا وہ فیڈل کونسٹیٹوشنل کے چھو جاتے ہیں اب وہ ایک اور نعرہ لگا رہے ہیں کہ مجھے کیوں نہ لاؤ تو اس چیز پہ کونسٹریٹ کریں چنہ صاحب اختیار علی چنہ صاحب اور تمام مینیجنگ کمیٹی کو بہت بہت مبارک بات کہتا ہوں کہ انہوں نے اتنا لائیولی سیشن کیا ہے اتنی اختلاف کے ساتھ یہ تو اسیملی میں بھی نہیں ہوتا اس پہ تعلیہ ہو جائے ہیں اٹلیس یا ڈیوینٹ تو ہو رہی ہے جی 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 دیکھئے ہم جھگڑا کیوں کر رہے ہیں آپس میں ہم جھگڑا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارا مسئلہ کریئٹ کس نے کیا ہے یہ جو مسئلہ چل رہا ہے کہ ایک اتنی بڑی امینڈمنٹ بل لانی پڑ رہی ہے اور نئے چیف جیسٹس صاحب کا نوٹفیکیشن نہیں ایشو ہو رہا یہ کسی سیاسی لیڈر کی وجہ سے نہیں ہو رہا اس میں کسی سیاسی لیڈر کا قصور نہیں ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی قصور نہیں ہے اس میں صرف ایک شخص کا قصور ہے وہ ہے چیف جیسٹس قاضی فائدی ساں کسی سیاسی لیڈر کو میں بلیم نہیں کرتا اس پوری کرائیسس کو کریئٹ کیا ہے کیونکہ قاضی فائدی ساں کی ایک ڈیمانڈ ہے مجھے نہیں نکالو یہ پوری امینڈمنٹ کا اصل میں پری ایمبل میں لکھ دینا چاہیے مجھے نہیں نکالو تو دیکھئے نہ لڑیں آپس میں کونسنٹریٹ کریں اگر یہ شخص میں ایروگنس نہیں ہوتی اس شخص میں لالچ نہیں ہوتی تو کوئی جنرل کوئی انٹیلیجنس کا ہیڈ کوئی سیاسی لیڈر کچھ نہیں کر سکتا صرف اور صرف اسی کی وجہ سے اسی لیے یاد رکھیں مشاعر کا شہر تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رازنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے ہم نے کسی سیاسی لیڈر کو سپریم کورٹ کی کنجی نہیں دی تھی کسی سیاسی لیڈر کو کانسٹیٹوشن کی پوٹیکشن کا محافظ نہیں بنایا تھا ہم نے ان چیف جسٹس آپ کو بنایا تھا اور ایک کنجی رکھ کے دروازے کھول کے اور گانا سن رہے ہیں رفی اور عائشہ بوسلے کا ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے کہ دل ابھی بھلا نہیں بھائی ہمارا دل بھڑ گیا ہے آپ جائیں چھوڑ کے بڑے بدقسمت شخص ہے دیکھئے یہ شخص انتہائی بدقسمت شخص ہے اس سے سارا پاکستان محبت کرتا تھا اس سے وکلا محبت کرتے تھے اس کی عزت کرتے تھے اس نے وہ سب گوا دیا سب گوا دیا میں بتاتا ہوں اور میں نے ان سے کہا بھی ہے قاضی صاحب سے 26 اکتوبر کو ان میں سے کوئی آپ کا فون بھی نہیں اٹھائے گا جو ابھی آپ کو کہہ رہے کہ آپ کو کانسٹیٹوشنل کوٹ کا ہیڈ بنا دیں گے جان ایلیا کی وہ بات یاد آتی ہے کہ میں بھی کتنا عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں تو یاد رکھیں دیکھئے کوئی بلاول بھٹو کوئی نواز شریف کوئی جنرل حافظ صاحب کوئی کسی نے یہ مسئلہ نہیں کریٹ کیا ہے اگر اس آدمی میں یہ لالچ نہ ہو اس آدمی میں ایروگنس نہ ہو اس آدمی میں ایروگنس کیا ہے اس آدمی میں ایروگنس یہ ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ نہیں رہے گا تو سپریم کورٹ نہیں رہے گا کوئی کانسٹیٹوشن کو حفاظت نہیں کرے گا یہ ایروگنس ہے اس کی اور لالچ آپ کو معلوم ہے تو کانسنٹریٹ کریں کہ آپس میں نہ جھگڑا کریں یہ چھپیس ایمنٹمنٹ میں جو بھی کچھ ہے اس میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں کچھ انتہائی بے اکوفانہ باتیں ہیں لیکن ان تمام چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے لیکن جس بات پہ کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی وہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ مس گو اور اس کے بعد اس کو کوئی نوکری نہیں ملے گی کوئی جوڈیشن پوسٹ نہیں ملے گی میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کل تین کام کر دیں تو یہ کرائیسس ڈیفیوز ہو جائے گا پہلا کام بھائی دس دن رہ گئے ہیں تمہارے جانے میں چیمبر ورک کرو جا کے کیوں کوٹ میں بیٹھ رہے ہو ہینڈ آور کرو پانچ سینئر موز ججز کو سپریم کوٹ کا وہ نمبر دو سو اموٹو لے یا فل کورٹ بلائیں اور حکومت سے کہہ نوٹیفکیشن ایشو کریں بھائی تمہیں کوئی کھانا نہیں دے سکتا کیونکہ جو کھانا دیتے ہیں فیر ویل کا وہ چیف جسٹس دیتا ہے آنے والا اس کا اپوائنٹمنٹ نہیں ہوا اب تمہیں کھانا بھی نہیں ملے گا پچیس تاریخ کو اپنے کھانے کے بارے میں سوچو یا اور تیسری چیز جو ہے وہ جو کرنا چاہیے جو کرنا چاہیے دیکھیں بات یہ ڈونٹ سے بہتر یہ ہے کہ عبیب جالب نے ان کے بارے میں کہا تھا ان جیسے لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ لوگ ڈڑتے ہیں دشمنی سے تیری ہم تیری دوستی سے ڈڑتے ہیں ان کی محبت میں جو زخم کھائیں ان کے اوپر کونسنٹریٹ کریں نہ لڑیں یہ سب ہمارے لیڈر ہیں تیسری بات کہ یہ جو امینڈمنٹس ہیں اس پہ سپریم کورٹ کو سو موٹو لے کے اور ڈیکریریٹری ججمنٹ دنی چاہیے کہ بھئی ہر امینڈمنٹس کی کوئی پرامیٹیز ہوتی ہے وہ دے دیں امینڈمنٹ پارلمنٹ کا حق ہے اس کو نہیں روکا جا سکتا ہے امینڈمنٹ کرنے آخر میں میں کہوں گا دیکھئے ایک تو کوشش یہ ہے اور یہ صرف اس چیف جسٹس کی بجا سے میں کسی کو بلیم نہیں کرتا سوائے اس کے کوشش یہ ہے کہ یا تو یہ اب ان کو سپریم کورٹ میں تو نہیں رکھا جائے گا تو یہ اپنے لیے نوکری بنا رہے ہیں وہ ہے فیڈرل کونسٹیٹوش اس لیے مجبور ہیں یہ پولیٹیکل لیڈرز کہ یا اس پاگل آدمی کو کہا نوکری دیں اس کی نوکری بنای جا رہی ہے اب اب قاضی صاحب کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید نوکری بھی نہ ملے اور سپریم کورٹ میں بھی نہ رہے تو کیا کوشش کر رہے کہ وہی بچوں کی طرح اگر میں نہیں کھیلوں گا تو کسی کو کھیلنے نہیں دوں گا تو بھئی منصور علی شاہ صاحب کو ختم کرو منصور علی شاہ صاحب کو بائی پاس کرنا چاہتے ہیں اور سپریم کورٹ میں جھگڑا کروانا چاہتے ہیں سینیورٹی وائلیٹ کر کے تو دیکھئے یہ ہے فیڈرل کانسٹیٹوشنل کورٹ صرف ان کے لئے بن رہا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے کوئی انٹریسٹڈ نہیں ہوگا آپ دیکھئے گا پچیس کے بعد جب اس عذاب سے چھٹکارہ آسل ہو جائے نمبر ٹو پھر اگر میرا نہیں ہوگا سپریم کورٹ تو میں تباہ کر دوں گا سپریم کورٹ کو تو اب سیڈلی کچھ اور ججز بھی بیٹھے ہوئے جو سیاسی لیڈران کو اور اوروں کو کہہ رہے ہیں ہم حاضر ہیں تو شروع ہوا تھا مجھے کیوں نکالا پھر آئے قاضی صاحب مجھے نہیں نکالو اب کچھ اور ججز صاحب آگئے ہیں جو چیف جسٹس بننا چاہتے ہیں یا وہ فیڈرل کانسٹیٹوشنل کے چھو جاتے ہیں اب وہ کون معرہ لگا رہے ہیں کہ مجھے کیوں نہ لاؤ تو اس چیز پہ کانسٹیٹ کریں اس کون بھائی آپ کی ضرورت نہیں ہے وہ گانہ چھوڑ دے آئیشہ بول لے بھوچلے کا وہ گانہ تھا انڈیا ٹھیک ہے نا آپ جائیں پلیز اور جو باقی جج صاحب آگئے ہیں جو اپنی سیویز ڈال رہے ہیں تاکہ وہ بائی پاس کرنے منصور اڈی شاہ ان کو گزارش یہ ہے کہ اپنا انتظار کریں آپ کی باری آئے گی تھینکیو جی تھینکیو موسیقی